اگر وہ نے کہا کہ کیا نماز میں رفت ہے فرض ہے دیکھیں ہر چیز کو فرض ہے فرض ہے پوچھنا درست نہیں ہوتا ہے اس لئے ہر چیز کو اس معار پہ جانچنا بہت مشکل ہوتا ہے کیا فرض ہے کیا فرض ہے یہ نماز کا حصہ راپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت وہ اتنی سنت میں عمل کرتا ہے فرض ہے نہیں تو یہ بحث میں جائیں گے تو فقی اعتبار سے یہ فرض تو نہیں ہے فقی اعتبار سے نماز کی ترتیب ہے اس کے فرائض ہے اس کے واجبات ہے اس کے سنن ہے اس کے عداب ہے لیکن جس کو جتنی محبت اپنے نبی سے وہ اتنی زیادہ سنت میں عمل کرنا چاہتا ہے سمجھ رہے آپ بات کو تو ظاہر سی بات ہے اپنی نمازوں کو پرفٹ کرنا چاہتا ہے اپنی نمازوں کو مکمل کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور کرے جس لئے کہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور اس کو تحصبانہ نہ لے یہ اپنی جماعت کے نہیں دکھ رہے اس لئے کہ آپ رفائدین کی بات کر رہے ہیں یہاں تو فرق ایسی چھوڑی چھوڑی چیزوں بھی ہوتا ہے عقیدے میں فرق نہیں عقیدے میں تو دنوں کی گال سے گال لگے محبت میں دنوں بھائی ہیں باقی چیزوں میں مسئلہ ہو رہا ہے نا وہ شرک کر رہا ہے تو اس سے کوئی نفرت نہیں یہ تاں رفائدین کرتا ہے اس سے نفرت ہے کیسے عجیب بات ہے تو یہ چیزیں لڑائی جھگڑے کا موضوع نہیں یہ چیزیں سیکھنے سکھانے کا موضوع ہونا چاہیے تو لہٰذا رفائدین مردوں کے لئے بھی اور رفائدین عورتوں کے لئے ہیں فرض ہے کہ اس میار پر لینا اس طریقے سے بہرحال جواب دینا ممکن نہیں ہوں گا لیکن یہ نماز کی سنت ہے اور جو اپنے نبی سے جتنی محبت کرتا ہے وہ اتنے زیادہ سنتوں پر عمل کرنا لیکن میں خطا یہ نہیں کر رہا ہوں جو نہیں کر رہا ہے وہ سنت سے محبت نہیں کرتا ہے بہت سے لوگ لائل میں ہیں اور لوگوں نے تخصیم کر دیا دین کو چار پانچ چھے حصوں میں لگا لہٰذا ان کے نزدیک بہرہ ہم اس پر چل رہے تو فلاں ہیں علم جب آتا ہے تو لوگ ہیں الحمدللہ اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں اور آ رہے ہیں بہرہ اتنے الزام اتنے الزام صرف ایک سنت کی وجہ سے سبان اللہ تو یہ اتنے الزامات سے ایسا لگتا ہے کہ یہ وہی دور ہے جس زمانے میں رسول اللہ نے فرما ایک سنت میں عمل کرنا بولے تو ایسا جیسا آنکھ کا انگارہ آت میں لے نا ویسا ہو گیا رسول اللہ نے فرما ایک زمانہ ایسا آئیں گے جب میری سنت میں عمل کرنے والے کے لیے اتنا محال ہوں گا کہ ایسا ہاتھ میں آنکھ کا انگارہ لے رہا ہے اس کی دو سمجھ دیتے ہیں علماء ایک سمجھ یہ کہ اتنا مشکل ہوں گا سنت میں عمل کرنا کہ جیسے آنکھ ہاتھ میں لے لیا یا دوسرا یہ ہو جائیں گا کہ اتنا چھوڑ دیں گے لوگ سنت میں عمل کرنا کہ کرنے والے کو آنکھ جیسا ہو جائیں گی تکلیف تو وہی ہو رہا آج کے زمانے کہ ایک سنت اپنا لیا تو سو الزامات لگ رہے جبکہ خود بورد حق